تینیل صحافی اور تذلعہ کار امتیاز عالم نے کہا کہ وزیر آدم عمران خان اپنے خلاف تیری قیادم اعتماد ناکام بنانے کے لئے وہی اوچھت کنڈے استعمال کر رہا ہے جو سابق امریکی صدر ڈالنڈ ٹرم نے کیے تھے لیکن بالآہر ناکامین کا مقدر بنی اپنے تازہ سیاسی تذلعہ میں امتیاز عالم کہتے ہیں قیادم اعتماد کے پندے میں پڑھ پڑھاتے عمران خان کرسی کو بچانے کے لئے مرنے مارنے پر تلے نظر آ رہے ہیں حالانکہ ان کا دعویٰ تھا کہ انہیں کرسی کی کوئی طلب نہیں احسے میں ان کا اندازہ سیاست اور طرز تقلم تو وہی لگ رہا ہے جو سابق امریکی صدر ڈالنڈ ٹرم کا حاصل تھا ہم نے ارکان پارلیمنٹ پر حملہ تو انتخابات ہارنے پر کروایا تھا مگر ہمارے قیبطان اعتماد کا ووٹ پارلیمنٹ میں پڑھنے سے پہلے ہی اسلام آباد پر حلہ بول دیا ہے اور وہ بھی عمر بالمعروف یعنی نیکی پلاو کے نام پر دوسری جانب ان کے وزیر اطلاعات نے دمکی دی ہے کہ ارکان کومی سمبلی ووٹ ڈالنے جائے گے بھی اسی حجوم سے گزر کر اور ان کی واپسی بھی اس سے گزر کر ہوگی کچھ ایسا ہی متشدد معاصرہ امریکہ کے کانگریسمین کو 6 جنوری 2021 کو درپیش آیا تھا جب وہ صدر بائیڈن کی جیت کی تجدیق کرنے والے تھے امریکہ سینٹ کے چین میر اور نائب صدر اور ہاؤس کی سپیکر کو بلوائے سے مشکل سے بچایا تھا اور پارلیمنٹ کو تاراج کر دیا گیا تھا اتیاز عالم کہتے ہیں کہ سابق وزیر آزم ذرفکار علی بوٹوک کے خلاف نظام مصطفیٰ کے نام پر تیریک چلائی گئی تھی تو وہ مذہبی حلقوں کو خوش کرنے کے لیے مذہبی کار استعمال کرنے پر مجبور ہوئے تھے لیکن امران حان کے خلاف تو کوئی فسادی میدان میں نہیں پھر مدینہ کی ریاست کے نارک کے بوجود عمر بالمعروف کا نارا لگا کر بلا وقت اس بنیاد اور مذہبی کار استعمال کرنے کی کوشش میں ہے سوال یہ ہے کہ کہا وہ جماعت علماء اسلام پر اور لبے کیا رسول اللہ والوں کے دام میں تو نہیں پنسنے جا رہا ہے قرائن سے ظاہر ہے کہ امران خان کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہے عدم اعتماد کی تیریک اور اپنے جماعت کی محابفین اور مبینہ ضمیر فروشوں کو انہوں نے اپنے کرکشن کے خلاف اعتصاب کے پٹے ہوئے بیانیاں میں پیر سے ہوا برنے کے لیے شدت سے استعمال کیا ہے وہ حکومت میں ہونے کے بوجود اور اس کی مدد سے سڑکوں کو گرم کرنے کے راپت چل نکلے اور یہ پرواہ کیے بغیر کہ پرلیمانی جمہوریت کی گاڑی پٹی سے اترتی ہے تو اتر جائے ان کی بلا سے وہ عدم اعتماد کا ووڈ بھی پرلیمینٹ کے بجائے سڑکوں پڑ لینا چاہتے ہیں سڑکے زیادہ ہی گرم ہو گئی تو کیا حقستار ہو سکتا ہے اس کی انہیں کوئی پرواہ نہیں ہائیبرد سیاسی نظام جس کی وہ خود پیداوار ہے گرے گا تو اس کی جگہ کیا آئے گا اس کا انہیں کوئی ومان نہیں وہ بس سیاسی شہید بن کر پیر سے میدان میں اترنے کی فکر میں ہے لیکن وہ کول امپیال عالم ہائیبرد نظام اور سیلیکٹڈ حکومت سے لڑتے لڑتے پی ڈی ایم پی پلس پارٹی اور مشترکہ حضب اختلاف اپنے اساسی مقاصد سے پیچھے ہٹ گئی ہے جس کا بنیادی حدف سیول میلٹری تعلقات میں صفتی تبدیل لانا اور جمہوریت کی بلادشتی کو یقینی بنانا تھا اپوزیشن کے لیے ہائیبرد نظام کی بنیادی سے دنیا نے مقتدرہ کا عیر چمدارہ ہو جانا ہی سلہ حضبیہ کے لیے کافی تھا اتیاز کے مطابق سیلیکٹڈ حکومت نے تو دہرام سے گناہ ہی تھا لیکن اپوزیشن کا ووٹ کی حرمت کا نعرہ بھی عدم اتماعات کے ووٹ کے بے حرمتی کے ساتھ شیمندہ ہوتا نظر آرہا ہے ہر دو اطراف ایک دوسرے کے ارکان کو توڑنے کے دعوے کر رہے ہیں اور حکومت کے اتحادی ہے کہ خوب دام لگوا رہے ہیں حداث سے لگتا ہے کہ ایک سو پچپن آرکان پر مشتمیل تیریک انصاف کے لیڈر آوانے زیرہ کا اعتماد کو چکے ہیں تیریک انصاف اندرونی خلفشار کا شکار ہے اتحادی بلیک میل کر رہے ہیں ساڑھے تین سال کی پاکستان کی سب سے ناکام حکومت کے پلے سوائے ایک ہیلٹ کارڈ اور احساس پیروگرام کے عوام کو بتانے کے لیے کچھ بھی نہیں امران حکومت امنے کروکشن کے خاتم اور پاکستان کی دفقاتی تقسیم ختم کرنے کے ماسٹر بیانیاں میں بری طرح ناکام ہو چکے ہیں جو مہاشی حالت اس سے وراثے میں ملی تھی آج حالت اس سے کم از کم دوبنی بری ہے اور یہ آئندہ حکومت سے بھی جلٹ ٹھیک ہونے کو نہیں بقول امتیاز آلن اب جب کہ تیری کے عدم اعتماد کارڈابسین ہونے میں چند روز باقی ہے تیری کامیاب ہونے پر بوران رہے گا اور ناکام رہنے پر بوران اور بڑھ سکتا ہے لہذا بہتر ہوگا کہ پارلیمنٹ کا معاملہ پارلیمنٹ میں ہی تھی کیا جائے نہ عدالتی اس میں ملوث ہو اور نہ ہی